روچھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس فنکار کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ ہیں فلم انڈسٹری کے نامور اداکار سلطان راہی محترم ناظرین اکرام ان کی فلموں کے بارے میں اور ان کے فن کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سنا اور پڑا ہوگا لیکن ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہیں سنا محترم ناظرین اکرام تئیس سال قبل نو جنوری سن انیس و چھانوے کو جب پاکستان میں سورج تلو ہوا اس وقت فلم انڈسٹری اور اس سے وابستہ افراد کے لیے ایک نہائیت بری خبر لیے وہ تلو ہوا اس روز اس وقت کے مصروف ترین فلمی اداکار سلطان راہی کو گجرانوارہ سے لاہور واپس آتے ہوئے قتل کر دیا گیا پردہ سکرین پر راج کرنے اور پلک جھپتے ہی سینکڑوں لوگوں کو گولیوں سے موت کی نیم سلانے والا خود نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بن گیا متقی و پرہیزگار پور امن پیار کرنے والا ہمدرد محبتیں بانٹنے والا اور ملن سار انسان ظلم و بربریت کا نشانہ بن گیا بڑی سکرین پر ظالموں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا مظلوم کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ظالموں کے لیے عبرت کا نشان بننے والا اور دیکھتے ہی دیکھتے بدماشوں کے خون سے ندیاں بہا دینے والا خود ایک گولی سے ڈھیر ہو گیا سرے راہ موت و حیات کی کشم کشمے بے یاروں مددگار پڑا رہا کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا اور بے بسی کی موت مارا گیا وہ جو ایک بڑک لگا کر دشمنوں کو بھگا دیتا تھا مرتے وقت سرگوشی تک نہ کر سکا حتیٰ کہ اپنے ہم سفر کو بھی آواز نہ دے سکا اور چپکے سے نین کی وادیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدی نینج سو گیا نو جنونی سن 1996 کو چار دہائیوں تک پردہ سکرین پر حکمرانی کرنے والا فن کا سلطان سلطان رہی اپنے چاہنے والوں کو اکیلا چھوڑ گیا قتل کے وقت مرہوم کی عمر 58 سال تھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اچانک موت سے پاکستان فلم ڈسٹری کو تقریباً مجموعی طور پر ایک عرب روپے کا نقصان جھیلنا پڑا انتقال کے وقت مرہوم کی تقریباً 54 فلمیں زیرے تکمیل تھیں پاکستان فلم ڈسٹری میں جب جب فلم سے وبستہ لوگوں کا ذکر ہوگا تب فن کے سلطان سلطان رہی کا تذکرہ کیے بغیر رہنا ناممکن ہوگا فلم سچار سلطان رہی 1938 میں پڑوسی ملک بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے زلہ بنج نور کے مظفر نگر میں آنکھ کھولی ان کا اصل نام سلطان محمد تھا بعد آزان صدر راول پنڈری منتقل ہو گئے ہوش سنبالہ تو فلمیریا کے مریض بن گئے مرہوم نے 1956 میں فلم ڈسٹری میں قدم رکھا انہوں نے فلموں میں ایکسٹرا کے بے شمار رول کیے انتہائی سانوی کرداروں میں جلوہ گر ہونے لگے کہا جاتا ہے کہ مرہوم نے انڈسٹری میں اپنا مقام بنانے کے لیے طویل عرصات تھکے کھائے شو بیز کی ابتدائی سالوں میں انہیں آن تھک میند کرنا پڑی اسکیج ڈراموں میں بھی کام کیا ابتدائی سالوں میں قسمت کی دیوی ان پر مہربان نہ ہوئی شروعات میں ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا ستر کی دہائی میں خود کو منوانے میں کامیاب ہوئے ان کی بے شمار فلمیں ایسی تھیں جن میں صرف منہوم کو ہی علم تھا کہ فلم میں کہاں ان کا سین ہے شائقی نے فلم آگاہ نہیں ہو پاتے تھے مثال کے طور پہ اگر کسی فلم کی شوٹنگ سرے بازار میں ہو رہی ہے تو کیمرہ شوٹنگ دیکھنے والوں پر چلا گیا تو شوٹنگ دیکھنے والوں میں سلطان رہی بھی شامل تھے بلکل اسی طرح کے کردار مرہوم سلطان رہی نے ابتدائی سالوں میں بے شمار فلموں میں ادا کیے تھے تو وہ فلم بھی شمار ہو گئی یعنی انہوں نے ایسی فلموں میں بھی کام کیا مرہوم ابھی فلم نگر میں نئے نئے آئے تھے اس وقت کے ایک معروف فلم ساز کے پاس گئے ان سے فلم میں کوئی کریکٹر مانگا تو اس فلم ساز کا کورا جواب یہ تھا کہ یہ مو میری فلم میں کام نہیں کر سکتا کہاوت ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی وقت نے نئے کروٹ بدلی قسمت کی دیوی پوری طرح ان پر مہربان ہو چکی تھی پاکستان فلم انڈسٹری میں آغا جی کا ڈنکہ بجنے لگا تو وہی فلم ساز سلطان رہی کے پاس آئے اور انہیں اپنی نئے فلم میں بطور ہیرو کام کرنے کی آفر کی تو مرہوم نے موقع کی مناسبت سے پرانی ان کی کہی ہوئی بات دورائی کہ یہ مو آپ کی فلم میں کام نہیں کر سکتا واضح رہے کہ مرہوم نے مرتے دم تک اس فلم ساز کی کسی بھی فلم میں کوئی بھی رول نہیں کیا انیس سو اڑسٹھ میں ہدایتکار ہیدر چہدری نے اپنی فلم بدلہ میں پہلی بار انہیں ویلن کے طور پر متعرف کروایا یہ ایک نغماتی اور کامیاب فلم تھی انیس سو اکتر میں نامور ہدایتکار اقبال کشمیری کی بابل میں ایک بدماش کے روم میں سامنے آئے بدماش کے اس کریکٹر نے سلطان رئی کے لیے فلم ڈسٹری میں نئی راہیں کھول دی اس فلم کا ایک مشہور گیت جو آج بھی مقبول ہے گیت کے بول کچھ یوں ہیں میں کھولاں کری کتاب نوم میں کریڑا سبق پڑھاں خوبصورت ہیروین مرہومہ رانی پہ پکچرائز ہوا اس کے علاوہ متدد فلموں میں انہوں نے کام کیا انیس سو ناسی میں آنے والی فلم مولا جٹ میں سلطان راہی نے ایسا کردار ادا کیا کہ وہ لا زوال ہو گیا شہکار بن گیا اس فلم نے شو بس انڈسٹری میں ایک انقلاب برپا کر دیا اس فلم نے کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اس فلم میں راہی صاحب نے ٹائٹل روڈ ادا کیا مولا جٹ میں ان کا ایک ڈائی لاغ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مار سکتا آج بھی ان کے پرستاروں کو یاد ہے جبکہ نوری نت کا کردار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیا وہ بھی امر ہو گیا نوہ آیا ہے سونیا نوری نت کا ایک مقبول ڈائی لاغ تھا جو زبان زد عام ہوا جو بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا دیکھا گیا ان دونوں فنکاروں کی جوڑی نے بے شمار کامیاب اور شہکار فلمیں دی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان دونوں کی جوڑی فلم کی کامیابی کی زمانت سمجھی جانے لگی مرہوم سلطان راہی نے ایک فلم تقدیر کہاں لے آئی کو بطور فلم ساز بنایا جو شائقین فلم میں پذیرائی حاصل نہ کر سکی سلطان راہی نے اپنے چالیس سالہ فلمی کیریئر میں آٹھ سو سے زائد فلموں میں کام کیا پانچ سو فلموں میں ہیرو آئے کموں بیش سو فلموں میں بطور فلم اور سو اردو فلمیں جبکہ دیگر پنجابی فلمیں تھیں زائد اکاس نے ان پر ایک کتاب سلطان راہی پاکستانی فلموں کا سلطان کے ٹائٹل سے لکھی انہیں اس بات کا بھی عزاز حاصل ہے کہ ان کو ڈیڑھ سو سے زائد فلمی اوارڈ ملے چار دہائیوں تک مسلسل پردہ سکرین پر راج کرتے رہے ان کے بیٹے حیدر سلطان بھی فلم نگر میں آئے لیکن وہ پذیرائی نہ مل سکی جو مرہوم کے حصہ میں آئی اپنے وقت کی مشہور فلم ایکٹرس کے ساتھ آپ نے کام کیا جن میں آسیا انجمن گوری سائمہ بابرہ شریف نیلی ممتاز نجمہ اور آلیہ مشہور و معروف ہیں مہترین ناظرین اکرام ہم یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سلطان راہی مرہوم سمو سلاد کے بہت پابند اور پکے اور ایک درویش انسان تھے ایک سچے مسلمان تھے ایک مختصر واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رائی صاحب پردہ سکرین اور عام زندگی میں کتنے مختلف تھے ایک مرتبہ سردیوں میں ایک فلم آؤڈور شوٹنگ کے لیے پہاڑی علاقہ میں گئے ہوئے تھے فلم کے شوٹنگ کے بعد فلم سٹار محمد علی کے ساتھ ایک ہی کمرہ میں سوئے ہوئے تھے رات کے پچھلے پہر محمد علی کی آنکھ کھلی تو نے کمرے میں نہ پایا اور فکر لاحق ہوئی اتنی سردی میں کہاں چلے گئے باہر تلاش کرنے کے لیے نکلے تو بہت حیران ہوئے رائی صاحب دنیا سے غافل رب کائنات کے آگے سجدہ ریز تھے مرہوم نے ایک مسجد اپنے گھر میں اور ایک مسجد ایور نیو سٹوڈیو میں بنوائی اس کے علاوہ ملک کے طول و عرض میں کتنی مساجد آپ نے تعمیر کروائیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا انہوں نے کئی بار حج کی سعادت بھی حاصل کی اس بات کی بھی سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے ایسے افراد جو حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے انہیں بھی اپنے خرچے پہ حج کرایا ایسے غیر معروف اور معروف انکار و ہنرمند جن کی زندگی میں مفلسی تھی اور گزر بسر انتہائی مشکل تھی ان کے شب و روز کے لیے ہر ماہ بقاعدہ خرچہ باندھ رکھا تھا اس کے علاوہ کتنے ہی گھر تھے جو آپ کی وجہ سے چل رہے تھے مرہوم کے خاندان والے بتاتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد تنے زیادہ لوگوں کی تعداد مرہوم کے گھر اور مرہوم کے اہل خانہ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ کیس طرح مرہوم سلطان رئی نے ان کی ساری زندگی پرورش کی تھی اہل خانہ بتاتے ہیں ایسے افراد کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا ناظرین مرہوم ایک خدا ترس ایک درویش صفت انسان تھے خدا بزرگ و برطر نے ان کے دل میں غریبوں کے لیے ہندردی نرم گوشہ پیدا کر رکھا تھا فلم سے و بستہ افراد ان کی برسی پہ قرآن خانی کا احتمام کرتے ہیں اللہ رب العزت مرہوم کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں آمین سمہ آمین بظاہر تو رائے صاحب آنکھوں سے اوجل ہو گئے لیکن ان کا فن زندہ اور سلامت ہے اور زندہ اور سلامت رہے گا محترم ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ